بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو درست تشخیص سے انسان کی 50% بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور 50% بیماری میڈیسن کے درست استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور ایک فارماسیسٹ میڈیسن میں ماہر ہوتا ہے کیونکہ فارماسیسٹ 5 سالہ ڈاکٹر آف فارماسی ڈگری ہولڈر ہوتا ہے اس لیے ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی آف پاکستان دو ہزار بارہ کے قانون کے مطابق فارماسی سروسز کی تمام تر ذمہ داریاں فارماسیسٹ پہ آئد ہوتی ہیں اور ہر ریجسٹرڈ فارماسیسٹ ہر طرح کے سرکاری اور غیر سرکاری میڈیکل ادارے ہسپیٹل، کلینیک، فارماسی اور میڈیکل سٹور پہ فارماسی سروسز مہیا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے فارماسی سروسز کیا ہوتی ہیں آج میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں گا میں ہوں آپ کا فارماسیسٹ ڈاکٹر اے اچ منڈل اور مرحبا جب آپ کو مائی یوٹیب چینل جی تو دوستو ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی آف پاکستان مطلب کہ ڈریپ ایکٹ 2012 کے سیکشن نمبر 2 کلاس 26 میں فارماسی سروسز کو ڈیفائن کیا گیا ہے جو کہ آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے اس میں بتائی گئی پہلی چھ سروسز فارماسیسٹ اپنے مریض کو مہیا کرے گا ان سروسز کو میں آپ کے سامنے آسان الفاظ میں بیان کروں گا یہ وہ سروسز ہیں جو فارماسیسٹ، ہسپیٹل، کلینک، فارماسی اور میڈیکل سٹور پہ اپنے مریض کو مہیا کرے گا نمبر 1 ایز فارماسوٹیکل کیئر سیلیکشن یہ فارماسی سروسز کی ڈیفینیشن میں بتائی گئی فارماسیسٹ کے لیے فرس زمیداری ہے جس میں فارماسیسٹ مریض کے مرض کے مطابق عدویات کو سیلیکٹ کرے گا اور اس سیلیکشن کا ذمہ دار بھی ہوگا یہ والا رول فارماسیسٹ، کلینک، فارماسی، میڈیکل سٹور اور ہسپیٹل میں پرفارم کرے گا سیکنڈ ایز پسولوجی فارماسی سروسز کی ڈیفینیشن میں بتائی گئی فارماسیسٹ کے لیے دوسری ذمہ داری پسولوجی مطلب مریض کو دی جانے والی میڈیسن کی ڈوز کو ڈیٹرمائن کرنا کہ میڈیسن کی کتنی ڈوز مریض کو استعمال کروائی جائے تھرڈ ون ایز کانسلنگ فارماسی سروسزز کی ڈیفینیشن میں بتائی گئی فارماسیسٹ کے لیے تیسری ذمہ داری کانسلنگ ہے مطلب اتویات کے مطلق معلومات کا فراہم کرنا جو کہ ایک فارماسیسٹ یہ معلومات لکھ کر یا بتا کر فراہم کر سکتا ہے کہ میڈیسن کی مقدار خوراک مطلب کہ ڈرائی ڈوز کیا ہوگی اسی طرح میڈیسن کون سے فوڈ کے ساتھ نہیں استعمال کرنی میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ کون سے آ سکتے ہیں میڈیسن استعمال کرنے کا صحیح وقت کونسا ہوگا میڈیسن کے استعمال کے دوران کون سی احتیاط کرنی ہے فارماسیسٹ کا یہ رول اپنے مریض کے لیے بھی ہو سکتا ہے اپنے اسیسٹنٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے فازیشن اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے بھی ہو سکتا ہے فارماسیسٹ یہ رول کلینک ہسپیٹل فارمیسی اور میڈیکل سٹور پہ پرفارم کرے گا فورتھ ون ایز ڈسپینسنگ یوز فارمیسی سروسز کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ یہ فارماسیسٹ کی چوتھی ذمہ داری بنتی ہے اس میں فازیشن کی تشخیص شدہ بیماری کے مطابق فارماسیسٹ اپنے اسیسٹنٹ کو لکھ کر ہدایات جاری کرے گا اور اپنی زیر نگرانی میڈیسن جاری کروائے گا اور پھر اس کے مطابق مریض کی کانسلنگ کرے گا لیکن فازیشن اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کانسلنگ ہمیشہ ڈسپینسنگ سے پہلے ہوتی ہے فارماسیسٹ یہ پریکٹس ہمیشہ ہسپیٹل، کلینک، فارماسی یا میڈیکل سٹور میں پرفارم کرے گا فیفت وان ایز ایڈمنیسٹریشن فارماسی سروسز کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ یہ پانچ میں ذمہ داری بہت زیادہ اہم ہوتی ہے کیونکہ فارماسیسٹ نے بتانا ہوتا ہے کہ مریض کے جسم میں میڈیسن کیسے داخل کرنی ہے میڈیسن مریض کو موں کے راستے دینی ہے یا بزریہ انجیکشن یا ڈرپ کے ذریعے دی جائے گی فارماسیسٹ یہ سب ہدایات لکھ کر جاری کرے گا کیونکہ فارماسیسٹ عدویات کا ذمہ دار ہوتا ہے اور یہ ہدایات ہمیشہ پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے ہوں گی فارماسی سروسز میں یہ پانچوں ذمہ داریاں آپس میں کو ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ایک فارماسیسٹ یہ تمام تر ذمہ داریاں ہسپٹل میں کلینک فارماسی یا میڈیکل سٹور پر ادا کرے گا سخت ون ایز فارما کو ایکنومکس فارماسیسٹ پہ یہ چھٹی ذمہ داری فارما کو ایکنومکس مطلب مریض کو سستی اور اچھی عدویات فراہم کرنا کیونکہ بعض عدویات جیسا کہ ملٹی نیشنل کمپنی کی عدویات بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں لیکن اسی فارمولے میں پاکستانی عدویات سستی بھی ہوتی ہیں اور اچھی بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈائریکٹ فائدہ مریض کی صحت اور بجٹ دونوں پہ ہو رہا ہوتا ہے فارماسیسٹ اپنی یہ ذمہ داری فارمیسی یا میڈیکل سٹور پہ ادا کرے گا اس کے بعد بھی اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں فارماسیسٹ پہ ہوتی ہیں جیسا کہ فارمکو ویجیلنس سیل سٹوریج پویزننگ کنٹرول انفرمیشن ڈرگ یوٹلائزیشن ایویویشن ڈرگ یوٹلائزیشن ریویو فارمولری بیسٹ ڈرگ یوٹلائزیشن اینڈ مینیجنگ یہ ہیں وہ تمام ذمہ داریاں جو ڈرائپیک دوہزار بارہ کے مطابق فارماسیسٹ فارمیسی سروسز کے مد میں فراہم کرے گا جی تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو کمنٹ کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں